رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازِ تراویح امام ابو حنیفہ امام شافی اور امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق بیس رکعات یا امام مالک کے مسلک کے مطابق چھتیس رکعات ادا کرے تو اس نے اچھا کیا جیسا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عدمِ توقیف کی بنا پر تصریح کی ہے تو رکعات کی کمی اور زیادتی قیام لمبا یا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے ہوگی جب اتنے بڑے عالم نے یہ کہہ دیا کہ چاہے کوئی آٹھ پڑے یا کوئی بیس پڑے دونوں صحیح ہیں تو پھر لوگ اس پر اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں جس کو آٹھ پڑنی ہے وہ آٹھ پڑے جس کو بیس پڑنی ہے وہ بیس پڑے دونوں باتیں صحیح ہیں مفتی صاحب آپ اس کی وضاحت فرمائیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے علامہ ابن تعمیر رحمت اللہ علیہ کی جو عبارت نقل کر کے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر آٹھ پڑتا ہے تو آٹھ پڑے کوئی بیس پڑتا ہے تو بیس پڑے اور اس پر جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے یہ بات آپ کی درست ہے اسے ایشو نہیں بنانا چاہیے امت مسلمہ میں اسے تفرقے کا توڑ کا اور انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے یہ امت پہلے ہی ٹوٹھوٹ کا شکار ہے اور اس وقت مسلمانہ نے ملت پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے قومی لسانی اور مختلف قسم کے فرقہ وانانہ جھگڑوں حتیٰ کہ قتل و غارت گری اور اغیار کی ساجشوں اور اہلِ باطل اور اہلِ شر کی جنگوں کا شکار ہیں جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حالت ہے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے کرب کے اندر ہیں دکھ اور صدمے اور تکلیف کے اندر ہیں ان حالات کے اندر جو شخص آٹھ یا بیس کا جھگڑا شروع کرے گا یا اس کو بڑھاوا دے گا یا جو آدمی آمین بلجہر یعنی آہستہ آواز سے آمین پڑھنا یا اونچی آواز سے آمین پڑھنا یا جو شخص ہاتھ اوپر باندھنا یا نیچے باندھنا ان باتوں اور ان موضوعات کو چھیڑے گا یا اس کو بڑھاوا دے گا پورے یقین کے ساتھ سچ کہتا ہوں کم از کم وہ اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی کم از کم اسے دین کی خدمت نہیں قرار دیا جا سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں ہر درد دل رکھنے والا صاحب ایمان اپنے سینے اپنے ضمیر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ اگر اس وقت شام کی یہ صورتحال اور مزہ حلب اور ڈیمسکس دیمشق غوطہ کے معصوم مسلمان بچوں کی یہ حالت زہر عرقان اور برمہ کے مسلمان بوڑھوں اور خواتین کی یہ حالت زہر اسی طرح کشمیر ہو یا پلسطین دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو مسلمانوں پر مسائب اور حالات آئے ہوئے ہیں ان حالات کی اگر اس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پجربہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہوں اور ان حالات کی طلاع ان کو دی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آہستہ آواز سے آمین یا پستہ آواز سے آمین بیس یا آٹھ یا بارہ رکعتوں کا جھگڑا یا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ دعا مانگنے یا ہاتھ چھوڑ کر دعا مانگنے یا رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کہ جھگڑے اور مسائل امت کے اندر پیدا کرتے ہیں اور اس پر ایک نمبی چوڑی ڈیویٹ کرتے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے اور اپنے موقف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بتائیے کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرگرمی سے خوش ہوں گے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن ہوں گے کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بوڑے ہیں جو اس وقت کرب کے اندر عذیت کے اندر تکلیف کے اندر مقتلا ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق اور قرآن شریعت اسلام دین کے مزاج کے مطابق یہ ڈیویٹس اور یہ بحثیں نہیں ہیں ہاں مسلمانوں کی بہار کی حالت ہو سارے کے سارے مسائل حل ہو چکے ہو اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بہار ہو چکی ہو تو بھرے پیٹ کی یہ کہانیاں بھرے پیٹ کے وقت میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں جس وقت ہم بالکل اتمنان کی حالت کے اندر ہوں ہم بالکل اتمنان، مسرد، چین، سکون، آشتی کی حالت کے اندر ہوں ٹھیک ہے اس وقت اگر اس نے ڈیویٹ کو کوئی چھیڑے اور کوئی ان موقف کی طرف لائے تو پھر بات ہو سکتی ہے لیکن آج کے حالات کے اندر ان مباحث پر لڑائی کرنا جھگڑا کرنا جیسے کہ یہ سائل بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف قلبی، ذہنی، انتشار، بغض، حسد اور کینہ پیدا کرنا پھر امت کے ٹکڑے کرنا دائرے بنا دینا، حلقے بنا دینا ظاہرے کہ یہ اسلام کی شریعت اور دین کی حقیقی خدمت نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ایک انٹرویو میں مجھ سے کہا گیا آٹھ یا بیس کا میں نے کہا مجھے نہ آٹھ والوں سے کوئی مسئلہ ہے نہ بیس والوں سے میری فکر کا مہور وہ لوگ ہیں جو شاپنگ سینٹروں بازاروں اور مارکیٹوں میں رمضان کے وقت ان عشاء کے اوقات، مغرب کے اوقات عشاء کے بعد کے اوقات کے اندر گھوما کرتے ہیں اور یہ مختلف بازاروں کے اندر اور عرب ممالک جہاں کا یہ مسئلہ ہے ان ملک مسئلوں اور ان ممالک جیسا کہ احمد صاحب نے دبائی سے یہ پوچھا ہے تو فکر تو ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو دبائی کے اندر رات کے ان اوقات میں نائٹ کلبوں کو جا کر کے آباد کرتے ہیں ارے کسی طرح ان کو لے کر کے آؤ وہ مسجد کے اندر آئیں آنے کے بعد وہ سجدہ ریز ہو جائیں پھر چاہے وہ آٹھ پڑھیں یا بارہ بیس پڑھیں یا انتالیس اس سے بحث نہیں ہے انہیں لے کر تو آؤ وہ خدا کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں سرکشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہماری فکروں کا معور وہ مسلمانوں کا طبقہ اور مسلمانوں کی جمعاتیں ہونی چاہیے جو نہ آٹھ پڑھتے ہیں جو نہ بارہ پڑھتے ہیں جو نہ مسجد کی طرف آتے ہیں اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں ہماری فکروں کا مرکز اور معور تو وہ ہوں مسلمان ہونے چاہیے ان کی کڑھن ہونی چاہیے ان کا درد دل کے اندر ہوانا چاہیے ان کی فکر ہونی چاہیے یہ ہے اصل میں نبوت کی فکر کے حسین امتزاج کا ایک مظہر یہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق درد نبوت کا ایک نقشہ اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے خدا کریں یہ درد ہمارے دل کے اندر پیدا ہو اور جب کبھی بڑے مقاصد بالا اور اوچے مقاصد انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے چھوٹے معاملات نان ایشوز کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں ان کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی ان کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا درست ہو سکتا ہے تاہم علمی طور پر اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے نہ جھگڑا نہ انتشار نہ فرقہ واریت نہ نڑائی نہ کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہ اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ اور جماعت اور پارٹی اور تنظیم بنانا ان سب باتوں سے الگ تھلگ کوئی اگر علمی طور پر یہ بات پوچھنا یا تحقیقی مزاج کے مطابق یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ جناب آٹھ رکاتیں پڑھنی چاہیے بارہ یا بیس تو ٹھیک ہے اس کا ایک جواب دیا جا سکتا ہے لیکن وہ جواب بھی ان تمام کی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی ہم یہ جواب دے رہے ہیں مگر اس کی بنیاد پر لڑائی کرنا جائز نہیں ہے اس کی بنیاد پر اس مسئلے کو ایشو بنانا یہ درست نہیں ہو سکتا اس مسئلے کے اندر آپس میں انتشار خلفشار پیدا کرنا درست نہیں ہو سکتا ہاں علمی طور پر آپ نے پوچھا ہے تو وہ ہم یقینا بتا دیتے ہیں اب میں یہاں پر بھی بیس یا آٹھ رکات کے بارے میں بھی مختصرن ایک دو باتیں ذکر کیے دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آٹھ رکات پڑتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم یقینا اسے برا بھلا نہیں کہیں گے حرام یا ناجائز کا مرتقب نہیں کہیں گے وہ ہمارا پیارا مسلمان بھائی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتا ہے علمی طور پر تحقیقی طور پر احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا موقف اور نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ آٹھ یا بارہ کے بجائے بیس رکات تراوی پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے کچھ علمی وجوہات ہیں کچھ علمی اسباب ہیں مثلا سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا بیس رکات تراوی پر اجمع اور اتفاق ہے چنانچہ یہ اتفاق اور یہ اجمع مختلف قسم کے حضرات نے باقاعدہ اپنے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللامہ بھوتی رحمت اللہ علیہ اللامہ ابن عبدالبر رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح اللامہ زیبعی رحمت اللہ علیہ بدار سنائے میں اللامہ کا آسانی رحمہ اللہ یہ تمام کے تمام حضرات وہ فقہ شرع اور محدثین کرام ہیں جنہوں نے اپنے کتابوں کے اندر اس بات کی باقاعدہ سراحت کی ہے کہ صحابہ کرام کا بیس رکات تراوی پر باقاعدہ اجمع اور اتفاق ہو چکا تھا اسی طرح حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی ایک معروف صحابی رسول نے ان کی یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کیا؟ وہ یہ فرماتے ہیں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے زمانے کے اندر صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور بیس رکات تراوی کا احتمام کیا کرتے تھے اسے علامہ بحقی رحمت اللہ علی نے بھی نقل کیا ہے علامہ نوی رحمت اللہ علی نے بھی نقل کیا ہے پھر اس کے علاوہ امام مالک رحمت اللہ علی آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث اور فقی ہیں زمین کے بہت بڑے خطہ ارز پر ان کا مسلک کرائی جائے وہ امام مالک رحمت اللہ علی اپنی کتاب معطا امام مالک کے اندر یزید بن رحمان رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ بیس نہیں تئیس رکاتوں کی روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضرات شرعہ حنفیہ اور فقہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ بیس رکات تو تراوی اور تین رکات اس کے علاوہ وطر کے طور پر پڑے جاتے تھے اسی طرح مصنف ام نبی شہبہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ یہ حکم موجود ہے حضرت عمر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم بیس رکات پڑھو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ حکم مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہے اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر اکیس رکات تراوی کا باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اور پوری سراحت کے ساتھ موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک اور جملہ یہ بھی تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر نے نہ صرف یہ کہ بیس رکات کا حکم دیا بلکہ صحابہ کو اس پر جمع کیا چنانچہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو جمع کیا اور تمام صحابہ کرام کا باقاعدہ اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے اور اس پر ان سب کو اس بات پر متفق کیا ہے کہ بیس رکات تراوی کا ہی احتمام کرنا چاہیے اسی طرح یہ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا اور ان کے دور کے بارے میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ جائیں ان کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاری کو ایک قرآن کریم پڑھنے والے اور تراوی پڑھانے والے امام تراوی کو باقاعدہ حکم دیا کہ وہ بیس رکات پڑھے امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے امام شافی رحمت اللہ علی کا قول نقل کیا ہے اور اس کے اندر بی بی سرکات کا امام شافی رحمت اللہ علی کا فتوہ نقل کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علی نے تو باقاعدہ تراوی کے اوپر باب قائم کیا اور باب قائم کرنے کے بعد آگے اپنی عادت کے مطابق جو جملہ انہوں نے نقل کیا ہے وہ جملہ میں آپ کو سنای دیتا ہوں اکثر اہل العلم علامہ رضا عمر وآلی جم رضی اللہ عنہ اکثر اہل علم اور پھر آگے لکھیں اکثر وآل علم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام اصحابہ نبی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین میں سے اکثریت مجورٹی آف صحابہ کرام ان آراء اور ان روایتوں پر متفق ہے جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیان کی ہے اور وہ کیا علی عشرین رکعہ یعنی بیس رکعاتیں پڑھنی چاہیے اور بیس رکعات کا احتمام کرنا چاہیے علامہ سرخصی رحمت اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر لکھا ہے وَهَذَا مَذَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قُولُ اَحَدُ قُولِ مَالِك رحمہ اللہ یہی بیس رکعات کا موقف امام شافی کا بھی ہے امام احمد کا بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان تینوں حضرات کا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک روایت اور ان کا ایک قول بھی بیس رکعات کا ہے اب یہ سارے کے سارے دلائل آپ کے سامنے آگئے مجھے یاد ہے فتاوہ عثمانی جو میرے استاد و شیخت پوالانا مفتی محمد تعقی عثمانی صاحب دوان برکاتم العالیہ کے فتاوہ کا مجموعہ ہے اس میں بیس رکعات تراوی سے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ نیچے حوالاجات کی تخریج کی ہے اور وہ حوالاجات نقل کر دیئیں اگر کوئی شخص اس میں مزید حوالاجات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو فتاوہ عثمانی جلد دوم فصلن فتراوی حضرت کا ایک اوپر فتوہ مختصر طور پر موجود ہے نیچے اس کے تمام حوالاجات میں نے حاشیہ کے اندر درج کر دیئیں آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں تفصیل کے لیے آپ فتاوہ عثمانی کی جلد سانی ملازہ فرمائیں فرح صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے قطع تعلق کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر پڑھا اور سنا ہے یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اللہ کے ہاں نہ پسندے کیا دوستوں سے قطع تعلق بھی منع ہے جبکہ دوست بھی ایسا ہو جو جگہ جگہ بیٹھ کر بیزتی کرتا ہو یا باتیں سناتا ہو اور سمجھانے پر بھی نہ سمجھتا ہو جو مجبور کرے کہ اس کے موجود نہ ہونے پر اس کی بات کی جائے میں ایک ایسے دوست سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں کیا کیونکہ اس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوتا ہوں بلکہ شاید ہوتی ہوں خاتون ہے فرح صاحبہ کیا یہ میرے اجائز ہے یعنی اگر میں صرف سلام اور حال چال پوچھنے تک تعلق رکھوں تو کیا یہ بھی قطع تعلق ہوگا یا نہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ جہاں پر بھی قطع تعلق کا پڑا ہے